موسیقی 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 اسلام علیکم میں ہوں شکز وارزہ جاوہ آپ کا اپنا سٹولجر حمد و سنہہ رب العزت کی درد و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویکلی اور اس کو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ فتہ جو کہ سات سے تیرہ جون تک ہے امید کرتا ہوں تورس آپ سب جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے اور یقینی طور پہ آپ پچھلی ویڈیو سے بھی جو ہے مصطفی دو چکے ہوں گے میں نے بہت کچھ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا سب سے اہم چیز آپ کا رولنگ بلینڈر جو کہ ریٹرو گریٹ ہے اس سفتے بھی وہ ریٹرو گریٹ ہے اور اس کی ریجر کی ٹوٹل ڈیوریشن میں آپ کو بتا چکا ہوا اب میں آپ کو تھوڑی سی پچھلی چیزیں بھی آپ کو کچھ بتاؤں گا اور کچھ اس ہفتے میں ایک اہم جو ہے وہ نظر بن رہی ہے جو کہ مریخ اور شمس کی جو ہے وہ تربی ہے اہم چیز ہے اس لیے تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ تھوڑا ویر ہوں یہ دونوں ہی جو سیارگن ہیں وہ بڑے تیزی کے ساتھ رییکٹر تھے اور بڑا ہارڈ رییکشن ہوتا ہے سو ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی کیر کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کے لیے بہت بڑا نہیں ہے میٹر لیکن بھارہ نالج ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں ایسے تمام افراد جو کہ بیس اکیس اپریل سے لے کے تو بائیس میرے کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یہ ٹورس میں آتے ہیں آپ کا رولنگ برینٹ وینس یعنی کہ زورہ ہے اور دن آپ سے جمعہ منصوب ہے فرائیڈے اور اس کے علاوہ آپ کا جو بہترین جو سٹون ہے وہ سفید پکراج بلیو ٹو پاز یہ آپ کے لیے پہننا جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے لگی عدد جو آپ کا آپ کے برج سے منصوب ہے آپ کے سیارے سے منصوب ہے وہ چھے ہے حروف میں بے اور واؤ جو ہیں وہ حروف وہ بچ سور سے متعلق ہیں لیکن کیپٹل ورڈ سے یعنی نام کے پہلے رفع سے صرف وہ لوگ دیکھیں گے جن کو کسی بھی وجہ سے اپنی کنفرم ڈیٹو بات کا پتہ نہیں ہے سب سے پہلے وینس آپ کا جو ریٹو گریٹ ہے میں نے بتایا تھا کہ آپ کا بہت زیادہ فوکس ہے وہ اپنی فانینس پہ رکھے گا کہ آپ کی فانینس کیسے چلیں اس کے علاوہ یہ آپ کی جاب کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا مشکلات کا شکار کر سکتا ہے سو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی جاب چھوڑنے کی غلطی قطعی طور پر نہ کیجئے گا اخراجات میں تیزی رہے گی جس میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ اپنی لگزری آئیٹمز پرچیز کرنے پہ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں کپڑے خریدنے پہ زیورات جولری اور اسی طرح میوزک سے لیٹڈ انسٹرومنٹ ہیں اپنی اصابت سے لوگ خریدتے ہیں ایک انٹری سے لے کے تو ہم جس کو ایک تھیٹر بولتے ہیں وہاں تک بھی کسی طرح الیکٹرونکس اشیاء ہیں اس کے اوپر آپ کا فوکس رہے گا اور آپ کی دلچسپی شائری کی طرف میوزک کی طرف یہاں پہ بڑھتی چلے جائے گی اور آپ اس حوالے سے کچھ خرچ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ آپ کا یہ رجحان رہے گا وہاں پہ آپ کا یہ رجحان بھی رہے گا کہ آپ نے اپنی سورس آف اننگ کو سکیور کیسے کرنا ہے اور یہی سب سے اہم چیز ہے ساتھ میں رہو موجود ہے سن موجود ہے اس وقت سن اور وینس جو ہے وہ بڑے قریبی درجات پہ ہیں سو وینس کی تھوڑا سا جو ہے یہ کمبس کنڈیشن میں چلا گیا دباؤ میں چلا گیا یہاں سے اس کے دباؤ میں جانے سے آپ کے جو اخراجات اس میں تیزی آئے گی شمس بھی یہاں پہ یہی کہے گا فضول خرچی میں اضافہ کرائے گا سو آپ کو یہاں پہ بہت کیر کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ڈسین لینے ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ابھی بھی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ کی بات تو خیر بات میں ہوگی جس کی کرنٹہ ضرورت نہیں ہے آپ کو بلا ضرورت جو ہے وہ پیسے خٹنے سے آپ کو قطعی طور پر جو ہے وہ گریز کرنا ہوگا آپ اپنی پرسنلٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی گفتگو میں بھی بہتری آئے گی حالائمت آئے گی لیکن ریٹروگریشن جو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے تھوڑی سی پرابلم کرے گی بہرحال شمس یہاں پہ آپ کی زندہ دلی میں جو ہے اضافہ کر رہے ہیں آپ کو براڈ اور بریو کر رہے ہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ آپ جو ہے وہ بہتر طور پر اپنی پرسنلٹی کو جو ہے وہ پروف کر سکیں گے منواس سکیں گے معشرت اقدار میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کے علاوہ کچھ آنکھوں کی تکالیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے ایڈوکیشن میں پرابلم یہ رہو جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے تو کچھ ایڈوکیشن میں آپ کو پرابلم کرے گا یہ ایکچولی آپ کو فوکس نہیں ہونے دے گا اور کونفیڈنٹ کرے گا اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں کئی جگہ پہ آپ صرف اس لیے سچ نہیں بولیں گے چونکہ اس میں آپ کا اپنا مفاد نہیں ہے تو یہ کوئی بہت اچھی عادت تو کوئی نہیں ہے برحال لیسو کا جو ہے وہ یہ اس کی وجہ سے یہ آئے گا اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ دعای رہ دیں اس کا سیارگن جو ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اور ہر جمعے کو چھسو گرام چینی دینا اپنا جو ہے وہ معمول بنائی ہے تاکہ آپ بہتر سے بہتر جو ہے وہ معاملات کو لے کے چل سکیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک چیز بہت اہم ہے آپ کے گیارویں گر میں جو ہے وہ مریخ موجود ہے اور دوسرے گر میں موجود شمس کے ساتھ جو ہے اس کی تربیہ بن رہی ہے گیارویں گر آپ کی خواہشات کا ہے آپ کے گولز کا ہے آپ کے بھائیوں کا ہے اور دو سہب آپ کا ہے سو اس معاملے میں یہ آپ کو تھوڑا سا اگریسیو کرے گا اور اس کی وجہ سے آپ کے کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنی خواہشات کے اگینس جب آپ معاملات کو جاتے دیکھیں گے تو پھر شاید آپ اپنے گھر میں کچھ تھوڑا سا پھڑا بھی کر سکتے ہیں اس چیز سے آپ کو دیفنیٹلی جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے یہ وقت اگریسیو ہونے کا نہیں ہے اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کی جئے لازمی نہیں کہ ایک روٹین ورک جو آپ چلا رہے ہیں وہ اسی پہ چلا جائے سم ٹائم اس کو چینج بھی کرنا چاہیے اور اس وقت چینج کرنا ہی بہتر ہوگا اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کی جئے اور سپیشلی فنانس کے معاملے میں اپنے والد صاحب سے کسی بھی طرح کے گریز سے اختلاف سے آپ کو جائے وہ کتئی طور پر گریز کرنا ہوگا کاروباری والے سے اپنے کیری روزگرد کے والے سے کچھ بہت اچھی پوزیشن نہیں ہے اور اسی طرح سپیشلی میں آپ سے کہوں گا ایسی ٹورس خواتین سے جو کہ میریٹ بھی ہیں انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی چونکہ یہ ان کے ساتھویں گھر کا حاکم ہے تو یقینی طور پر یہ آپ کی ریلیشنشپ کو یہ چیز ڈیمیج کر سکتی ہے تو اپنے سپاؤز کے ساتھ اس بات پر اختلاف کرنا کہ آپ کی فنانشل پوزیشن بہتر نہیں ہوگی اور یہ وجہ تنازہ آگے چل کے آپ کو جو ہے وہ پرابلم کا شکار کر سکتی ہے احتیاط کرنا بہت بہتر ہوگا ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھ پرابلم ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے ابھی بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں بیسک ایڈوکیشن کے لیے ایک بہت ہی اچھا ٹائم جو ہے وہ آپ کا چل ہے اگر آپ ایڈوکیشن لے رہے ہیں سکیل بارہ تک کی یا بارہ سے چودہ تک کی تو یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے اس حوالے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور اس حوالے سے آپ کی کمیونکیشن بڑے گی آپ لٹیچر پڑھ سکتے ہیں آپ ڈرامے دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں سے آپ کو گین کرنا چاہیے اور انشاءاللہ آپ اس حوالے سے گین بھی کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بہتر محول میں گفتگو کرنے کا آپ کو موقع ملے گا آپ اس کا پیچپ جو ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ ایک سے زائد کاموں میں جو اگر آپ پروفیشنل ہیں میل یا فی میل آپ ایک سے زائد کاموں میں جو ہے انوالو ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ ایڈوکیشن ایسی بھی لینے جو کہ آؤٹ آف تا وے ہے یعنی اکلٹ سائنسز کی طرف بھی آپ کا رجوان جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اب بڑھتا چلا جائے گا مزید یہ کہ بہن بھائی اور عزیزو کارب کی طرف کے ساتھ بھی گفتگو جو ہے وہ بہتر ہوگی آپ کی کمیونکیشن بڑھنے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ بھی موقع ملے گا کسی طویل سفر کا پلان جو ہے وہ بنتے بنتے آپ کا ختم بھی ہو سکتا ہے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ کیری روزگار کے حوالے سے کسی بھی بڑے فیصلے سے آپ کو قطعی طور پر جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے گی آٹھویں گھر میں موجود کہتو یہ آپ کو تھوڑا سا فیر کا شکار کرے گا خوف دلائے گا پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے لیکن اس میں فیر کا شکار ہونے کی بجائے جو ہے وہ آپ دوائے رہے دن اپنے بہتر کرتے چلے جائیے صحت کے حوالے سے سپیشلی آپ سے کہوں گا اپنے کیڈنیز کا بہت خیال کیجئے گا اسی طرح اپنے گلے کا اپنی تھراؤڈ کا یہاں پہ آپ کو خیال کرنا ہے اگر یہاں پہ کوئی پرابلم ہو تو پہلی فرصت میں میڈیکیشن کی طرف جائیں اور یقیناً اگر آپ جمعہ والے دن کا صدقہ دے رہے ہوں گے تو پھر آپ کو ان پرابلمز کو جو ہے وہ فیس نہیں کرنا پڑے گا میں نے ایک ویڈیو الگ دی تھی آپ کو پچھلے ہفتے جو گرہن تھا میں نے پوری جیٹیل میں وہ ویڈیو دی تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی اس کو دیکھ لیجیے گا ایک بار اور اگر آپ نے ابھی تک نماز جو ہے وہ ادا نہیں کی جو کہ واجب نماز ہے تو آپ قضاء واجب کی نیت سے جو ہے وہ نماز پڑھ لیجیے اور اس کے علاوہ میں نے صدقہ بتایا تھا دو گلو ٹوٹا چاول آٹا یا دودھ کچھ بھی وہ آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں میری ویڈیوز پہ ایک سوال ہوا تھا اسی ویڈیو پہ کہ کمری گرہن کے اثرات کب تک رہتے ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ کم از کم بھی جو ہے اس کے پندرہ دن تک اثرات رہ سکتے ہیں لہٰذا پہلی فرصت میں آپ صدقہ دیجئے اگر کسی بھی وجہ سے آپ رہ گئے ہوں یہ ایک فرد کا صدقہ ہے اگر افراد زیادہ ہیں تو زیادہ دیجئے اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو صدقہ ضرور دیجئے بھلے آپ کم دیجئے جتنا بھی آپ افورڈ کرتے ہیں اتنا صدقہ دیجئے لیکن دیجئے ضرور اور جم سٹونز کے والے سے ہماری ویب سائٹ جاواجمز.com یہ ہمیں شاب کے لیے کھلی ہوتی ہے آپ وزٹ کر کے اپنے لیے بہترین سٹونز رہے وہ خرید سکتے ہیں امید کرتا ہوں ان معلومات سے آپ مستفید ہوں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ